پنجاب اور خیبر پختونخواہ الیکشن کے سپریم کورٹ محفوظ فیصلات سنائے گی لوگ منپسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں سیاسی مذاکرات کا آپشن دیا مگر کوئی جواب نہیں آیا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا سوال اٹھایا تھا الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے انیس سو اٹھا سی میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے عدالت زمینی حقائق کا جازہ لے کر حکم جاری کرتی ہے چیف جسٹس کی ریمارکس اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کا ہے سپریم کورٹ کا حکم انتظامی سمیت تمام اداروں پر لاغو ہوتا ہے جسٹس اجازہ لیسن انتخابات کے لیے سیکیورٹی کون دے گا کیا پنجاب میں سیکیورٹی صورتحال سنگین ہے برری فوج مصروف ہے تو نیوی اور ائر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کہتا ہے پچاس فیصد پولنگ سٹیشنز محفوظ ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہے کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتا نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچے حساس معلومات چیمبر میں بتائیں گے سیکیورٹری دفاع کی گفتگو عدالت نے سیکیورٹری دفاع کو آج تک تحریری ریپورٹ پیش کرنے کی محلت دے دی ہے سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کی وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا کیا بوائیکارٹ نہیں کر رہے تھے اخبارات میں بوائیکارٹ کا چھپا ہوا ہے چیف جسٹس کا فارو کے چنائک سے مقالمہ ہم نے کوئی بوائیکارٹ نہیں کیا درخواستوں کے قابل سمات ہونے اور بنچ کے دارے اختیار پر تحفظات ہیں فارو کے چنائک کا جواب آپ ایک طرف بنچ پر اعتراض کرتے ہیں دوسری طرف تاروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں جسٹس منی بختر سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل ارفان قادر اور چیف جسٹس کے درمیان دلچسپ مقالمہ کبھی ہماری تعریف بھی کر دیا کریں جسٹس عمرت آب اندیال کے ارفان قادر کے دلائل پر ریمارکس سوشل میڈیا پر آپ ٹاپ ٹرنٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ عبامی چیف جسٹس ہیں وکیل ارفان قادر کا جواب ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط آپ کے پاس جوڈیشل آرڈر کو کالدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے ریجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف برزی ہے فوری طور پر اپنے سرکولر کو واپس لیں آپ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس میں رہنے کے اہل نہیں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس کا چارج فوری طور پر چھوڑ دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے مندرجات ریجسٹرار سپریم کورٹ شرطلی کو حدے سے ہٹانے کا نوڈفیکیشن جاری وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوڈفیکیشن جاری کیا گریڈ بائس کے شرطلی کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کی ہدایت حکومت نے شرطلی کو ستمبر دوہزار بائس میں ریجسٹرار سپریم کورٹ تائنات کیا تھا حضریعظم شہباز شریف کے زرستارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس سادر عارف علوی سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ دوہزار تئیس پر فوری دستخط کرنے کا مطالبہ سادر علوی دستخط کریں تاکہ ملک کو آئینی اور سیاسی بہران سے نجات مل سکے اجلاس کا اعلام یا میٹنگ کے دوران سرکاری افسران کو باہر بھیج دیا گیا کابینہ کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا عدالتوں کا دوہرہ میار نہیں چلے گا چیف جسٹس نے کہا کہ اسیمبلیوں میں موجود لوگ جیلیں کاٹ کر آئے ہیں کہ اپنا پورا مقدمہ لڑ کر رہا ہونا شرم کی بات ہے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے آج میں سر اٹھا کر بول سکتا ہوں کیا یہ بے توقیری کی بات یا عزت کی بات ہے جن جڈ صاحبان پر سنگین الزامات ہیں چیف جسٹس ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تین رکنی بینٹ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے سو فیصد منافی ہے اب بھی وقت ہے فلکورت تشکیل دیں وزیراعظم شہباد شریف کا قومی اسیمبلی میں خطاب اور پاکستان کی ریاست کے لیے سیاست قربان کرنے کا کوئی افسوس نہیں تکالیف ضرور ہیں حالات جب بدلیں گے مشکلات زندگی کا حصہ گھبرانے کی ضرورت نہیں امران خان کی اہلیہ نے نیب کے سامنے موقف اپنایا کہ ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو کیا ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ تھا امران خان نے پاکستان کو معاشی دلدن میں پھسا دیا آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں حضریعظم کا پارلیمان پارٹی کے جلاس سے خطاب